بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے سامنے ہے ہسٹری سبجیکٹ چپٹر نمبر ون سکس کلاس کا ہسٹری سبجیکٹ کی ڈیفینیشن اور ہم ہسٹری یا تاریخ کا سبجیکٹ کیوں پڑھتے ہیں یا بی سی ای اور سی ای یا ای ڈی ان کے درمیان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سیولائزیشن کیا ہوتی ہے یا پیرامیٹرز آف سیولائزیشن کیا ہوتی ہیں یا کمپوننٹس آف سیولائزیشن کیا ہوتے ہیں اس سے متعلق بڑی تفصیلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں اگر کسی کے کنسپٹ سیولائزیشن کے کمپوننٹ سے ریلیٹڈ سیولائزیشن کے پیرامیٹر سے ریلیٹڈ یا بی سی ای سی ای 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 ڈی کارونولوجی یا ڈیفرنٹ ٹرمز جو اس کے اندر یوز ہوئیں گی وہ کنسپٹ کلیر نہیں ہے تو کینلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اس کے بعد اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج ہم ریگولر ایک سیولائزیشن کو شروع کریں گے جو میسو پوٹامیہ سے ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم یہ ویڈیو مکمل کر چکے ہوں گے تو ہمارے سامنے جو ریزلٹ ہے ہم جو پانچ سات منٹ کی اس ویڈیو کو دیکھیں گے جو ریزلٹ ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ ہوئے گا کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم میسو پوٹامیہ کی ہسٹری اس کا آغاز اور اس کی لوکیشن اور اس کے لوگوں کا رہن سہن ایٹموسفیر ان لوگوں کے کام کرنے کے طور طریقے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انویڈر سے سیف رکھتے تھے انہوں نے شہر کیسے ڈیویلپ کیے تھے یہ سارا کچھ ہم جان لیں گے میسو پوٹامیہ میسو پوٹامیہ سب سے پہلے جو بات ہمیں سمجھ آئے گی اور ہم نے جاننا ہے وہ اس کی لوکیشن ہے کہ میسو پوٹامیہ لوکیشن کہاں پہ تھی تو دیکھیں ایک طرف یہ میں کلیر کرتا ہوں ایک طرف میڈیٹیرین سی ہے اور دوسری سائیڈ میں یہ جو چھوٹا آپ کو پانی کا ایک سکرین نظر آ رہی ہے اس پانی کی سائیڈ میں گولف پرشین گولف ہے یہ جو ریڈ لائن کے اندر کا ایریا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے میسو پوٹامیہ کو اس کے ایک سائیڈ پہ میڈیٹیرین سی ہے اور دوسری سائیڈ پہ پرشین گولف ہے یہ پرشین گولف جا کے ملتا ہے انڈین آشین سے اور یہ میڈیٹیرین سی ہے اس کے درمیان میں یہ جتنا ایریا ہے یہ سارے کا سارا میسو پوٹامیہ ہے واپس اپنی پیج کی طرف آتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں میسو پوٹامیہ ایک اس کی لوکیشن ہے میڈل ایسٹ میں اور دوسری ہے یہ پرشین گولف اور میڈیٹیرین سی جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک سائیڈ پہ میڈیٹیرین سی ہے اور ایک سائیڈ پہ پرشین گولف ہے اور اس کے درمیان میں یہ جو ریڈ لائن سے ڈاٹڈ نظر آ رہے ہیں یہ اندر کا ایریا سارا میسو پوٹامیہ ہے اور اسے یہ نام ملا یعنی میسو پوٹامیہ جو ورڈ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسے یہ نام ملا کریسنٹ کا کہ اس کی جو وسط تھی اس کا جو سائز تھا اس کی جو ایکسپنس تھی اس کی وجہ سے کہ یہاں پہ جو سائل تھی وہ بہت فرٹیلٹی تھی بہت ریچ تھی یہاں پہ فصلیں بہت اچھے سے ہوتی تھی یہ پھیلی ہوئی ہے آج کے جو موجودہ ملک ہیں جن میں ایراک ایراک آتا ہے پیلسٹین ہے سائریہ ہے لیبنون ہے ایجیپٹ سائپریس جارڈن ان کی بارڈرز پہ یہ چل رہا تھا اب اگر ہم پہلے پیراگراف کو دیکھتی ہیں تو پہلے پیراگراف میں جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میسو پوٹامیا بیسیکلی اس کی لوکیشن آتی ہے میڈیٹیرین سی اور پرشین گولف کے درمیان میں اسے کریسنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو شیپ تھی وہ چاند کسی شیپ بنی ہوئی تھی اور اس کے درمیان میں جو سائل ہے جہاں پہ کھیتی باری ہو سکتی ہے جہاں پہ جہاں پہ ایگری کلچر ہو سکتا ہے وہ بہت ریچ ہوتی تھی آج کے موجودہ ٹائم میں اگر ہم میسو پوٹامیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کنٹریز جو اب ہمارے سامنے آتے ہیں پیلسٹرین ہے سائریا ہے لیبنون ہے ایجیپٹ ہے سائپریس ہے یہ سارے اسی ٹائم کے اندر موجود تھے ایک ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے اگر ہم اسے اردو میں پڑھیں گے تو ٹائگریس کا مطلب ہوگا دریائے دجلہ اور ایفریٹ کا مطلب ہوگا آرافات میسو پوٹامیا was spread between the two rivers ٹائگریس اور ایفریٹ یہ جو میسو پوٹامیا سیولائزیشن ہے جسے ہم رچ کہہ رہے تھے جسے ہم فرٹائل کہہ رہے تھے جسے ہم کریسنٹ کہہ رہے تھے یہ پھیلی ہوئی تھی دو دریاؤں کے بیچ میں ایک کا نام ہے ٹائگریس اور دوسرے کا نام ایفریٹ ہے ٹائگریس مین دریائے دجلہ اور ایفریٹ کا مطلب دریائے آرافات ہے دیز ٹو ریورز اور یہ جو دو دریائے ہیں ٹائگریس اور ایفریٹ اوریجنیٹڈ ان دہ ہائی لینڈز آف پریزنٹ ڈیٹرکی کہ یہ نکلتے تھے ان کا جو اوریجن ہے وہ ترکی سے ہے جو آج کا موجودہ ترکی ہے یہ بیسیکلی جو ریورز ہیں یہ وہاں سے نکل رہے ہیں اب میں واپس آپ کو اسی میپ کے اوپر لے کے آتا ہوں تو یہ جو دریائوں کا کنارہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اوپر کے اس ایریے کے اندر میپ کے اوپر ترکی فال کرتا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں دہ انٹائر میسو پوٹامیا جو سارے کا سارا اچھا ان مووڈ ساؤتھ ورڈز اور یہ ساؤتھ ورڈز کی طرف مووڈ کرتا تھا یہ نیچے کی طرف آتا ہے اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارا اس سائیڈ پہ نورتھ ورڈز ہوتا تھا اور اس سائیڈ پہ ساؤتھ ایریہ ہوتا ہے سو یہ سارے کے سارے جو دریائے تھے ان کی ڈائریکشن اس طرف سے تھی اور یہ آکے پرشین گولف میں مل جاتے تھے اور یہ سارے کا سارا جو میسو پوٹامیا ہے اسی کے اندر سے ہو کے گزرتے تھے جیسے مان لیں ہمارے پاکستان کے اندر دریائے سیند ہے انڈس ریور ہے اب یہ انڈس ریور نوردن ایریہ سے ہو کے جاتا ہے اس کے بعد یہ کے پی کے سے بھی انٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ پنجاب میں بھی آتا ہے دن یہ سندھ میں بھی آتا ہے یعنی آپ اپنے ریور سندھ کی اگزمپل دیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹائر پاکستان کے اندر سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے سارے کے سارے پاکستان کی علاقے ہو کر گزرتے ہیں تو ہم ایفاریٹ اور ٹائگرس کو بھی یہ بولیں گے کہ یہ انٹائر میسو پوٹامیا کو کور کرتے تھے یعنی وہاں سے گزرتے تھے ایک چیز جو ہمارے سامنے انفرمیشن آتی ہے کہ یہ جو دریاء تھے یہ باقاعدہ طور پر میسو پوٹامیا کو فلڈ دیتے تھے یعنی پانی دیتے تھے ان کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی تھی لیونگ بہائنڈ اور جب یہ فلڈ آ جاتا تھا جب یہ پانی آ جاتا تھا تو اس کے پیچھے لیونگ بہائنڈ دا فرٹائل سیلٹ سیلٹ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو چھوٹی جگہ کو تو یہ ایک بڑی بڑی رچ اور فرٹائل سیلٹ یعنی سطح زمین کی ایک مطلب ایک لیئر چھوڑ جاتے تھے that made the land suitable for forming اور وہ والی جو سیلٹ ہوتی تھی جو جو فلڈ کے بعد رہ جاتی تھی وہ لیئر جو زمین کے اوپر بن جاتی تھی وہ سوٹیبل ہوتی تھی فارمنگ کے لیے زراعت کے لیے ایگری کلچر کے لیے میسو پوٹامیا سیولائزیشن میسو پوٹامیا کی سیولائزیشن was the first to grow crops انہوں نے پہلے فصلیں crop کرنی شروع کی یہ پہلی مرتبہ انہوں نے فصلیں crop کی for the nourishment nourishment ہوتے ہیں نشنما کو یعنی اس کا ایگزیمپل آپ یوں لے سکتی ہیں کہ ایک دفعہ کسی بندے نے کوئی فصل بیج لی اور اس کو پھر preserve کر لیا اور next year جب سیزن آیا تو پھر سے اس کی کاشت کی پھر سے اسے irrigation کی طرف لے کے آئے تو یہ والا جو process season to season چل رہا ہوتا ہے اسی ہم بولیں گے nourishment کرتے تھے and develop irrigation اور انہوں نے جو زراعت کا جو نظام تھا اسے develop کیا اسے بہتر کیا to transport water اور یہ پانی کو لے کر گئے اب جیسے پانی دریاؤں کے کنارے سے چل رہا تھا تو یہ جو دوسرے علاقے ہوتے تھے جن کے اندر سے پانی کی ضرورت جہاں سے دریاء نہیں گزرتے تھے ان لوگوں نے planning اس طرح سے کی کہ یہ انہوں نے اپنا irrigation method develop کیا اور یہ پانی کو لے کے گئے reverse to the field and plantation کہ دریاؤں سے پانی کو اپنے کھیتوں اور ان فارمز تک لے کے گئے جہاں پہ یہ plantation کرتے تھے یہ اپنی زراعت کا کام کرتے تھے they grew a variety of crops انہوں نے بہت ساری فصلے ہو گئیں جیسے کہ بارلے ہے جو جسے ہم بولتے ہیں dug channels اور انہوں نے راستے خدائی کیے from the rivers دریاؤں سے to irrigate the fields کہ اپنے کھیتوں کو irrigate کر سکیں اپنے کھیتوں کو regularly پانی مہیا کر سکیں advancement in irrigation techniques یعنی یہ وہ main point ہے یہ ہماری heading بھی ہو سکتی ہے اگر ہم سے سوال یہ کیا جائے کہ mesopotamia جو civilization ہے اس کے features بیان کریں یا اس کے main point بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ it flows between the two rivers the tigress and ifarate اور دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ mesopotamia civilization was the first to grow the crops they develop the irrigation methods and یہ بھی ہم add کر سکتی ہیں کہ the advancement in irrigation techniques leads the abundant of production کہ انہوں نے اپنی crops کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ بہتر بنھانی شروع کر لی اس کی example ہم ایسے دیتے ہیں کہ اگر کہیں پہ پانی نہ ہو تو وہاں پہ فصلیں کم پیدا ہوئیں گی اگر کسی فصل کو ہم ٹائم پہ پانی مہیا کرتے رہیں تو اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس پیداوار کے اضافے کے بعد جو settlements تھی جو لوگ آکے رہائش پذیر ہوتے تھے آبادی بڑھ رہی تھی دوسرے علاقوں دور دراز علاقوں کے لوگ بھی آکر وہاں پر آباد ہو رہے تھے دریاوں کے قریب دریاوں کے کنارے پر بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اب تک ہم نے میسو پوٹامیا کی لوکیشن کو میسو پوٹامیا کی سیولائزیشن کے ایریگیشن کی ٹیکنیک کو اور کس طریقے سے ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی تھی یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریبا پانچ ہزار سال پہلے سم سمرائنز ویلیجز ایکسپینڈ اینڈ ڈیویلپ انٹو دا لارجر سیٹیز اچھا اس سارے کام کی وجہ سے کہ جب یہ ابنڈنٹ آف پروڈکشن آف کراپس ہو گئی سیٹلمنٹ سے زیادہ ہو گئی سیٹی ایریاز لارج ہونے شروع ہو گئے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھی یہ ٹائم بائی ٹائم بائی ٹائم یہ بڑے بڑے شہروں میں بڑھنی شروع ہو گئی اور اس طرح سے یہ جو میسو پوٹامیا کی لوکیشن تھی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ریڈ سرکلز کے اندر کا جو آبادی بڑھنی شروع ہو گئی اور ایک دوسرے سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی انہوں نے ایک دوسرے کے چھاؤں میں رہ کر اپنی پرورش اپنی نوریشمنٹ اپنی ڈیویلپمنٹ کرنا شروع کر دی اس کے اندر ہم جن سیولائیزیشن کے بارے میں جانیں گے کہ میسو پوٹامیا جو سیولائیزیشن ہے میسو پوٹامیا کو جو ایریا تھا اس ایریا کے اندر جب ان دریاؤں نے پانی زیادہ دیا بہتر طریقے سے آب و ہوا مہیا کی لوگوں کے لئے ایرگیشن سسٹم بہتر ہو گیا لوگوں نے ٹیکنیک حاصل کی تو یہاں پہ جو سیولائیزیشن سومارائنز ہیں آکیڈینز ہیں بیبلونینز ہیں اور دوسرے لوگ ان کے اندر شامل ہوئے یعنی تہذیبیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئیں اور اس سیولائیزیشن کے اندر اگر ہم سومارائنز کو پڑھیں گے بیبلونینز کو پڑھیں گے آکیڈینز کو پڑھیں گے تو تقریباً ان سارے لوگوں کے جو کلچر تھا جو اگر ہمیں یہ پتا ہو سوشل آرڈرز ہو بلیف ہو آرٹ ہو رائٹنگ ہو تو یہ والے وہ کمپوننٹ ہیں جن کو ہم بتائیں گے کہ یہ سیولائیزیشن کے پیرامیٹر ہیں اس پیرامیٹر یا کمپوننٹ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں اور کیا ہوتی ہے اور ہم نے اپنے ویڈیو کے اینڈ پہ جو مین کویشن سے جو سٹارٹ میں ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا کہ میسو پوٹامیہ سیولائیزیشن یہ کہاں پہ آباد تھی اس کی لوکیشن کیا ہے دوسرے نمبر پہ ان دو دریاؤں کا نام ہم نے سیکھا جو اس کی فرٹائل سلٹ یا کریسنٹ ایریاز کو ایریگیٹ کرتے تھے اس کے ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ ان کے اندر جو رولز تھے جو ان کا جو سوشل سٹرکچر تھا اس کے ساتھ ہم نے ان کا سوشل سٹرکچر کے بارے میں سمجھ لیا اور مزید ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی لوکیشن کے ساتھ یہاں پہ کون کون سے اس ٹائم کے پیریڈ میں جو سیولائزیشن تھی وہ آباد ہو گئی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے سمرائنز سیولائزیشن کو ریگلرلی ویڈیوز کے ساتھ اٹیچ رہیے گا تاکہ ہم ٹائم ٹائم اس چپٹر کو کمپلیٹ کر سکیں اللہ حافظ